لیگی رہنما رانا سناؤلہ نے نیاب پینڈورا باکس کھول دیا جنرل باجبہ کو پارلیمنٹ کے منظوری کے بغیر اغسط میں ہی توسیع دے دی گئی تھی پروگرام سما ڈیبیٹ میں سابق وزیر داخلہ کا بڑا انکشاہ پولے ایکسٹینشن کی حق میں ووڈ پارٹی کا فیصلہ تھا نواز شریف نے کہا ایکسٹینشن تو ہو چکی اب ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بانی پی ٹی اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہمیں ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے ایسے میں پارٹی کو بے سود مہا ذرائی نہیں کرنا چاہیے رانا سناؤلہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف منشیات سمگلی کے مقدمے میں جنرل باجبہ براہ راست ملوث تھے رانا سناؤلہ کا انکشافات سے بھرپور تفصیل انٹیویو آپ دیکھ سکیں گے اتوار کی شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا جمہوریت کے حامیوں نے کہ ایک کیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے عدالت نے تو اپنے آپ کو بچا لیا معاملہ آپ پہ چھوڑ دیا سنا آپ بھی ووٹ دینے والوں میں سے شامل تھے میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپیہ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاضر آئی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی نہیں ہے ایکسٹینشن ہو چکی ہے تو لہٰذا ہم اس میں رکابر نہ بنیں آپ کو پتا کہ ایکسٹینشن ہو چکی تھی ایک تیکٹیل موو ہے نو سید دالت نے آپ کے پاس بیج دیا تھا آپ کو پتا کہ ایکسٹینشن کب ہوئی تھی ایکسٹینشن اگست میں ہوئی تھی میں اسو جیل میں تھا اگست میں ایکسٹینشن ہوئی جیپ گہر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی تھی حضور میرے اوپر جو کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں جناب کمر جوید باجوا صاحب براہ راست براہ راست ملوث تھے